سبسکرائب کیجئے میرے کیا اور کیسے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے نوٹیفکیشن بل کو اور پائیے میرے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور یہ سوا بلکل پھر ہی ہے نمسکار دوستو میں ہوں سباس آپ دیکھ رہے ہیں کیا اور کیسے فرنڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا بھارت سرکار نے موبائل نمبر کو آدھار نمبر سے لنک کرانا انیوائل کر دیا ہے ایسے میں آپ اگر اپنے موبائل نمبر کو اپنے آدھار نمبر سے لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر بلک کر دیا جائے گا اور پہلے اس کا لاشٹ ڈیٹ تھا فیبرواری 2018 لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے موبائل نمبر کو آدھار نمبر سے لنک کرانے کا ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور ڈیڈ لائن ہے 31 مارچ 2018 کا تو آپ کو اپنے موبائل نمبر کو اپنے آدھار نمبر سے 31 مارچ 2018 تک میں لنک کرا لینا ہے ورنہ آپ کے موبائل نمبر کو بلک کر دیا جائے گا آپ کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا اس کا یوج کرنے سے ویسے تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے موبائل نمبر کو اپنے آدھار نمبر سے لنک کرا لیا ہوگا ریٹیلر سٹور کے پاس جا کر یا پھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس جا کر جہاں پہ آپ اپنے فنگر پرنٹ کا یوج کیا ہوں گے اور آدھار کو آتھینٹیکیشن دیا ہوگا کہ وہ آپریٹر کے ساتھ آپ کا ڈیموگرافک انفرمیشن سیئر کرے اور پھر سکسیسفلی آپ کا موبائل نمبر آپ کے آدھار نمبر سے لنک ہو گیا ہوگا لیکن اس بائیومیٹرک بیریفکیشن کے پروسس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ دکت آ رہی تھی ان کا فنگر پرنٹ میچ نہیں کر رہا تھا اسپیسیلی جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سمسیہ ہو رہی تھی تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یو آئی ڈی اے آئی سنستہ نے دو نئے میتھڈ دیئے جہاں پہ او ٹی پی بیسٹ آدھار بیریفکیشن ہوگا اور آپ کا موبائل نمبر لنک ہو جائے گا آپ کے آدھار نمبر سے اس کے لیے آپ کو نہ ہی ریٹیلر سٹور کے پاس جانے کی جردت نہ ہی ڈسٹریبیوٹر کے پاس جانے کی جردت نہ ہی آپ کو کوئی بائیومیٹرک بیریفکیشن کرانا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنے آدھار نمبر کو انٹر کرنا ہوگا اور پھر آپ کے آدھار نمبر سے ریشٹر موبائل نمبر میں ایک او ٹی پی آئے گا جسے انٹر کرنا ہوگا آپ پرمیسن دے دیں گے آدھار کو کہ وہ سیئر کرے آپ کا ڈیموگرافک انفارمیشن جیسے date of birth name اور photo operator کے ساتھ اور پھر آپ کا موبائل نمبر لنک ہو جائے گا آپ کے آدھار نمبر کے ساتھ بھریفائے ہو جائے گا اوکے پھرینڈ تو یہاں پہ دوسرا جو میٹھڈ ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنے ٹیلی کوم operator کے official website میں اور پھر لنک کا option ملے گا کہ لنک کریں اپنے موبائل نمبر کو آدھار نمبر سے اور پھر آپ کے سامنے کچھ steps آئیں گے جن کو follow کرنا ہوگا اور پھر آپ لنک کر پائیں گے اوکے پھرینڈ لیکن جو تیسرہ میٹھڈ ہے وہ سب سے ایجی آسان میٹھڈ ہے یہاں پہ کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کا چکر نہیں اس لیے میں اس step کو بتانے والا ہوں اوکے پھرینڈ دیکھئے آپ کو اس کے لیے simply اپنے موبائل نمبر پہ جانا ہوگا ایک call کرنا ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کو کیا کیا آئے سکتا پڑے گا اپنے موبائل نمبر کو اپنے آدھار نمبر سے لنک کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا phone ہونا چاہیے وہ موبائل نمبر جس نمبر کو آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں آدھار سے پہلا دوسرا آپ کے پاس آدھار card ہونا چاہیے یا پھر آپ کا آدھار نمبر جو بھی ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تیسرا آپ کے آدھار نمبر کے ساتھ موبائل نمبر register ہونا چاہیے اگر موبائل نمبر register نہیں ہوگا تو پھر آپ اس method کا use کر کے اپنے موبائل نمبر کو اپنے آدھار نمبر سے لنک نہیں کر پائیں گے اور پھر چوتھا کی آپ کے آدھار نمبر کے ساتھ جو بھی register موبائل نمبر ہے وہ active ہونا چاہیے آپ کے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل phone پہ جانا ہوگا جس موبائل نمبر کو آپ لنک کرنا چاہتے ہیں آدھار سے جا کے آپ کو call کرنا پڑے گا one four five four six پہ اوکے then آپ connect ہو جائیں گے computer generated call پہ وہاں پہ آپ کو option کرے گا select کرنے کے لیے کہ language select کریں انگلیس ہندھی اور جو بھی آپ کا original language ہے select کریں گے اس کے بعد آپ کو کہے گا کہ select کریں آپ indian ہیں یا nr ai ہیں تو one اور two جو بھی option آئے گا آپ enter کریں گے اوکے then آپ سے کہے گا کہ 12 digit کا آدھار نمبر enter کریں جو بھی آپ کا آدھار نمبر ہے وہ enter کر دیں then آپ کو سائد کہے گا کہ one کریں confirm کے لیے اگر کچھ گلتی ہو گیا ہو تو two کریں اوکے تو وہاں پہ آپ کو جو instruction دیا جائے گا اسے follow کر دیں اوکے then telecom operator جو ہے آپ کے آدھار نمبر کو ui dai department پہ send کرے گا اور پھر ui dai department کی طرف سے آپ کے آدھار نمبر سے جو بھی register mobile number ہے اس پہ ایک otp جائے گا one time pin اوکے three digit کا pin ہوگا وہ pin آپ کو وہاں پہ enter کرنے کے لیے کہے گا آپ اس pin کو enter کریں گے confirm کرنے کے لیے کہے گا آپ confirm کر دیں گے مطلب کی آپ ui dai department کو authenticate کر رہے ہیں permission دے رہے ہیں کہ آپ کا آدھار نمبر میں جو بھی detail ہے demographic information ہے جیسے date of birth آپ کا photo آپ کا name وغیرہ وہ share کرے operator کے ساتھ اور پھر share کرے گا اوکے friend اور اس کے بعد آپ کو ایک message آ جائے گا آپ کے operator کے طرف سے کہ successfully جو ہے وہ آپ کا mobile number link ہو گیا آپ کے آدھار number کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ OTP آنے میں تھوڑا time لگے تو آپ wait کریں یا دوسرا بار ٹرائے کریں اور اگر آپ موائل number successfully link ہو جاتا آپ آدھار number کے ساتھ اور آپ کو message نہیں آتا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ پھر 14 5 4 6 پہ call کریں گے اور جب آپ further step آگے بڑھیں گے language select کرنے کے بعد then آپ کو بتا دے گا بس اتنا ہی کرنا ہے بہت ہی آسانی سے آپ اپنے موائل number کو اپنے آدھار number سے link کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو like کریں comment کریں share کریں especially میرے اس ویڈیو کو اپنے social میڈیا پلیٹ پر share کریں جیسے facebook whatsapp تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح سے اپنے موائل number کو اپنے آدھار number سے link کر سکتے بہت آسانی سے گھر بہت help ہوگا بہت سے لوگوں کا ساتھ میرا بھی چینل کو help ملے گا اس پہ لوگ جڑیں گے میرے ویڈیو وائرل ہوں گے اوکے پھرینڈ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا پیار بنائے رکھیں گے تھینکس فور واشنگ مائے دس ویڈیو